لادش کے نمبر ون ہندی نیوز چانل نیوز ایٹ ان انڈیا پر اسی طرح سے جاری رہے گا آگے بھی بہت دلچسپ سارتھک سیشنز آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور چناب کے سب سے بڑے چنابی منچ کے ادھیویشن کی جو شروعات شاندار طریقے سے ہوئی اسی کو آگے بڑھائیں گی میری سیوگی ریما پرسات کانگرس کے پروکتہ آلوک شرما اور بی جے پی نیتا الپی شتھاکر کے بیچ ہونے والا ہے ایک بہت دلچسپ مقابلہ ایک ایسی ٹکر جو انتظار کر رہی ہے بہت سواغت ہے آپ دنوں کا نمسکار میں ریما پرسات ہندی پٹی کے راجیوں سے ایسا لگتا ہے جو بھی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ دلی کا راستہ ہو کر گزرتا ہے وہ سیاسی طور پر پر پردیش اتنے اورورک ہے لیکن میں اس وقت گجرات میں ہوں اس گجرات میں جو گاندھی کی دھرتی ہے جو سردار بللہ بھائی پٹیل کی دھرتی ہے اور بیٹے دشک بھر کی راجنیتی اگر اس وقت آپ دیکھیں گے تو موجودہ وقت کے دیش کی پردھان منتری ناریندر موڈی کی دھرتی اور اس کے آلاوہ امیر شاہ کی دھرتی تو اس لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے گجرات موڈل کو ہٹ بنایا گیا ہے اور پوری سیاست کو اسی طریقے سے اس کے اردگرد رکھا گیا ہے اس وقت میرے ساتھ دو پرمک چہرے یعنی گجرات کی سیاست کو آپ کو سمجھنا ہے تو دو پرمک چہروں کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ سیاسی آبو ہوا گجرات کی کہتی کہل پیش تھاکور جو کی او بی سی کے بڑے چہرہ ہیں اور گجرات کی راجنیتی میں دخل دکھتے ہیں ان کا دب دبا ہے بہت سواگت ہے آپ کا اور دوسرے جو پرمک چہرہ ہیں سب سے پہلے آلوک شرما جیسے میں سوال پوچھوں سے پہلے میں Alpeshji آپ کے پاس آؤں گی Alpeshji وہ دو ہزار سترہ کا سال تھا جب راہل کاندھی سے آپ ملتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میری راجنیتی اور کانگرس پارٹی کی راجنیتی ایک ساریخی ہم دونوں پچھڑوں کی بات کرتے ہیں اور ایک سو پچیس سیٹے جیتانے کا دعوی آپ کرتے ہیں لیکن دو ہزار بائیس آتے آتے آپ کہتے ہیں کہ میری راجنیتی بیجے پی کے ساتھ میچ کرتی ہیں اور ایک سو پچیس سیٹوں کو جیتنے کا دعوی مطلب آپ کے ووٹرز کنفیوز نہیں ہوں گے دیکھیں دو ہزار سترہ میں جو جنہاندولن ہوئے الگ الگ سمشیاؤ الگ الگ مانگو کی وجہ سے ہوئے اور اس وقت ہمیں یہ لگتا تھا کہ سرکار کی جو تھوڑی بہت بیپل نیتیا ہے اس کے خلاب جو اندولن ہوئے ہمیں لگتا تھا کہ کانگرس ہماری آواز سنے گی کانگرس ہمارے مددوں کو اٹھائے گی کانگرس ہمارے لیے لڑے گی بات آپ کو بتاؤں کی دو سال ہم جب اس ویدان سبا میں رہے اس اسمبلی میں رہے ہم نے جن اسیوز کو اٹھائے تھے جن پچھڑوں کے اسیوز کو اٹھائے تھے جن آم لوگوں کے اسیوز کو اٹھائے تھے وہاں ویسا کچھ دکھا نہیں کانگرس ہر وقت پہ جب الیکشن آتا ہے تب دکھتی ہے اور الیکشن نہیں آتا تو پھر نہیں دکھتی ہم جس امانداری سے جوڑے تھے ہمیں لگتا تھا کہ ہماری بات سنیں گی ہمیں لگتا تھا کہ ہم نے جو مددے اٹھائے جو اسیوز اٹھائے تھے اس پہ ہمارا ساتھ دیں گی بات آپ کو بتاؤ کہ پارٹی کے اندرونی لڑائی لوگ ہمیں accept نہیں کر پا رہے تھے میں تو کھر میں تو کانگرس میں کام کر یہ جتنے سوال آپ نے اٹھائے ہیں مالوگ جی اس کا جواب لوں گی لیکن ابھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سب کچھ تبھی تائے ہوتا ہے جب ہم چناؤ جیتے ہیں اب میں آپ کی سیٹ پہ پٹیکولر جاؤں گی راغنپور سیٹ کی میں بات کرتی جب آپ کانگرس پارٹی میں ہوتے ہیں تو آپ جیت جاتے ہیں آپ بی جی پی میں جب چناؤ لڑتے ہیں تو ہار جاتے ہیں دیکھیں میں ہار جاتے ہیں تو مطلب اگر کانگرس پارٹی میں کھامی ہے تو پھر یہ ہار جیتے ہیں دیکھیں اگر ہم دوسری پارٹی میں گا ہے تو ان لوگوں کو کنویس کرنے میں میں بھی پھل رہا تو لوگوں نے لوگ مجھے اس وقت نہیں سمجھ پائے یہ ہی میرا پہلا سوال تھا کہ کیسے کنویس کریں گے لوگ مجھے کنویس نہیں کر پائے لوگ مجھے اس وقت نہیں سمجھ پائے بات آج رادنپور میں دیکھ لیجئے آج رادنپور میں جو پاس سال ہم نے کام کیا جو میں نے کام کیا وہاں پہ کمل لے کے کوئی بھی جائے گا پچاس جا سے زیادہ ووٹوں سے جیتے گا کیونکہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہمیں وکاس کی رادنیتی کے اور جانا ہے رادنپور جو علاقہ ہے وہاں پانی کی بہت سمجھ سے آئی تھی وہاں سڑکے کو بہت سمجھ سے آئی تھی وہاں آروں کی اور شکشہ کی بہت سمجھ سے آئی تھی وہ پچیس سال پہلی کی بات بات آ رہا لیکن ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ نے رادنپور کو بھولا دیا ہے نہیں نہیں دیکھئے گادین اگر دکشن سیٹ پہ آ رہے ہیں دیکھئے یہ سچ ہے کیا آپ وہ تو پارٹی تائے کرے گی میں جہاں نہیں چرچائے اسی طریقے گی نہیں وہ پارٹی تائے کرے گی پر لاس دس سال دس دن پہلے یا دو دن پہلے بھی میں رادنپور میں تھا اور سوچ لیجے علوک جیے کہیں گے کہ آپ تو بھاگ رہے ہیں ارے میں دو دن پہلے ہی رادنپور میں تھا بہت میری پارٹی بولے گی لڑنا ہے تو لڑوں گا میری پارٹی بولے گی لگا رہتا ہے یہ سب کچھ انہوں نے اک شب دستیمال کیا کہ وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اندولن کا اور تمام چیزیں یہ تو ایک گرین پین لے کے گھوم رہے تھے کہ ساہب میں منتری بنوں گا اور گرین پین سے سب کچھ کروں گا وہ گرین پین چاہت بھول گئے یہ تو گرین پین لینے بی جے پی میں گئے تھے کانگریس سے کوئی لینا دینا تھا نہ بی جے پی سے کوئی لینا دینا تھا لینا دینا تھا تو کیول ستہ سے لینا دینا تھا لیکن انہوں نے شاید اپنی کنسیچونسی کے ووٹرز کو شاید نہ سمجھ سمجھا اور انہوں نے ان کو پھر سمجھا دیا کہ آپ اگر دل بدلیں گے آپ اگر مدوں کو بدلیں گے آپ ستہ کے پیچھے چلیں گے تو ہم آپ کو سویکار نہیں کریں گے یہ ویکتیگت معاملہ ہے میری شب کامنا ہے آگے بھی وہ بہت ترقی کریں آپ دوسری بات یہاں پر آتی ہے انہوں نے کہا کہ صاحب وکاس کا موڈل اور وکاس اور وکاس کے لیے گئے اور کانگریس وکاس کے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہے میں پورا موڈل ہی لے کے آئے ہوں آج گجرات کا یہ پہلا موڈل ہے کرونا کے ٹائم کا ایک منٹ چھوٹا کیونکہ وکاس کی بات آئی ہے یہ کرونا کے ٹائم میں سورت کی بھٹی ہے شاوڑا گرہ کی جو جل کر پنگھل کر گر گئی اور سمحالنے والا کوئی نہیں تھا دوسرا یہ ابھی حال کا بھرسٹا چار کا موڈل آیا ہے اس کو موربی کہتے ہیں یہ موربی کا موڈل ہے جو پوری طرح سے بھرسٹا چار کی بھیٹ چڑ گیا یہی بھی کاس ہے یہی تو پبلک چاہتی ہے پبلک یہی چاہتی ہے کہ آپ گراؤنڈ پہ جاؤں آپ گراؤنڈ پہ جائیں اور آپ مدے اٹھائیں راہل گادھی پہنچ چکے گجرات نہیں پہنچ پہنچ پہ رہے ہیں نہیں پر وہ کورونا کی بات کرتے ہیں تو کیا راجستان میں کوئی نہیں مرا وہ ویشوک مہماری تھی اور ویشوک مہماری میں یہ سرکار نے ویکشنیشن لائے سرکار نے جو سوویڈائے دی اب اس کو نگر انداز کریں گے کیا راجستان جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں کچھ نہیں ہوا میں فر کہوں گا اگر راجستان کی طلنا آپ گجرات سے کر رہے ہیں راجستان کی طلنا اگر گجرات سے کرنے پڑ رہی ہے تو سمجھ رہی ہے کہ گجرات کو بطا ہوں یہ کہ بول رہا ہے دو ازار تین سے میں نے کانگریس پارٹی کو میری جوانی کے بیش سال دیئے اس کانگریس پارٹی کو میں بہکو بھی جانتا ہوں یہاں پہ جب ٹکٹ کا بٹوارہ ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ پورے گجرات میں کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر آپ چناؤ دیتے اور اس کے بعد چھوڑ کر باگ گیا اور پھر جنتا نے آپ کو ہرا دیا اور پہتالیس سال کے پہتالیس سال کے پہتالیس سال کے پہتالیس سال کے پہتالیس سال پہ پہ پلیم کر رہے ہیں جس جن لوگوں کو پچاس پچاس سال اپنے سکتا ملی وہ چھوڑ رہے ہیں دو ہزار سے زیادہ ایمیلوں نے پہتالیس چھوڑ دی اپس ایک سوال اپیشی یہ سب کو جو بھی گجرات کی راجنیتی کو جانتے ہیں اس کو پتا ہے کہ الپیش تھاکور کیا ہے ہاردک کیا ہے اور اس کے علاوہ جگنیش میوانی کیا ہے یہ بیجے پی کو سمجھ میں آگیا دو ہزار سترہ کی چناؤں میں جب تھٹی ایٹ پوسنٹ ایوہ ووٹرز اگر نقصان پہنچا تو بیجے پی نے ان تینوں چہروں پر فکوس کیا یہ دو تو بیجے پی میں ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں سنبھال پا رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں بیس سال کی جوانی آپ کی پارٹی کو دے دی اور آپ سمبھال نہیں پائے ان کو جانے کیوں دیا اور پہ پتزار سال جن کو ستہ دی ان کو بھی نہ سمبھال دی دو ہجام سے جاڈا ایم ایلے چلے گئے میں باتاتا ہوں ایم ایلے کیسے جاتے ہیں ایم ایلے کیوں جاتے ہیں میں باتاتا ہوں نا جو آپ کے بجورگ نیتا میں اس پر آرہا ہوں یہ گجرات سمچار کی کٹنگ ہے نتین پٹل جی کا بیان ہے یہ ہم مددو پہ بات کرنے کے ساتھ ہم ہم چیزیں دے میں اسی پر بات کرنے سنیے تو سہی نتین پٹل جی کہہ رہے ہیں مددو پہ بات کرنے سنو تو سہی بھائی ہمت تو رکھو سننے کی سننے کی ہمت تو رکھو پچیس سال پہلے کا گجرات لوگوں نے دیکھا ہے وہ سر کے دیکھی ہے وہ بھائی رات دیکھا ہے وہ گنڈا رات دیکھا ہے چوڑ کی چوڑی پکڑی جائے تو وہ بولنے نہیں دیتا سنیے تو سہی بھائی دہرے سے یہ نتین پٹل جی کہہ رہے ہیں کہ میں تو سنس پرکریا میں بھی بھاگ لیا میں نے تو پھر بھی ہٹا دیا ہمیں پتا چلا ہے سنیے بھائی سنیے نا کانگریس ایم ایلے چھوڑیے یہ بی جے پی کی فائلیں بنا کے رکھ رکھیں ایڈی سی بی آئی نے ایک آدمی نہیں بولتا بی جے پی کا پورا کا پورا دبل انجن کا پوری کی پوری پوری کی پوری پوری کی پوری روپانی سرکار بتا دی آپ لوگوں نے آپ نے پڑھنا اُلتا کیوں رکھا آپ نے پڑھنا اُلتا کیوں رکھا تیدا کر کے دیکھئے نے ایڈی دی 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 کیا غلط آگ سے بھوا باگی کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں بھج میں ایک ویدھایک تھی مہیلا سپیکر تھی آپ کی تو ان کے سارے سپورٹرز کیا اینکم ٹیکس کی ریڈ بارہ گھنٹے کے اندر ہوئی ہوئی کہ نہیں نہیں سب کو چپ کر دیا گیا چپ کوئی نہیں دو لگا یہ موڈی اور ہمیشہ کا گجرات ہے یہ بابوکار سدار پتیل کا گجرات ہے آپ ایوڈی دی جیے یہ وہ گجرات ہے یہ موڈی صاحب کا گجرات نہیں ہوا نہیں ہوا یہ 22 پر لیک والا گجرات بن گیا ہے یہ 28 آنڈولن والا گجرات ہے یہ ڈرکس والا گجرات ہے یہ لٹھا کان والا گجرات ہے اور کچھ نہیں ہوتا جتنی ہوا میں پات بولنی ہے بولنی جیے جتنی ہوا میں پات بولنی ہے بولنی جیے ہم چاہتے ہیں جو بھی ہوا ہے ستائی سال سے کجرات پر اگر باری باری سے بولنی ہے سنیے مدھے پر بات کیجئے مدھے پہ بات کیجئے مدھے پہ ایک بیڈیکل کالیج کا نام بتائیے جو مہدی جی نے بڑھے آپ یہ ہمارے سیم بول کے جلے گئے ایک سرکاری مدھے پہ بیڈیکل کالیج کا نام بتائیے جس کی نہیں موڈی جی نے رکھی Could ایک کا نام بتائیے ایک کا نام بتائیے منہ کا نام بتائیے مہدی � víضہ میں نے کہاں بیڈیکنیا 27 سال دیکھئے ایک نام بیڈیکنیا 27 سال اگر ہم سطہ میں ہیں تو یہاں کا الief جو سٹے کسی طرح کا ایک سوال سوالتوجوڑم آلوک جی ایک سوال کوارش کوری میاقی لیکن عمل نے ایک سوال موزی کہ ایک سوال سنیگے یہاں پر نیوز ایٹیAM کے اتنے ترشک بیٹھیں مور بھی کے سائٹی کس نے بنائی پربورام نے بنائی کرشن نے بنائی ڈی ایم نے بنائی سی ایم نے بنائی پی ایم نے بنائی ہم کیسی نے بہت سوال اوہ کھلاب شرکے بھگا دیا مجھے بہت خوشی ہوئی ایک بباک نیتا ایسا ہی ہوتا ہے جو چنانوی ماحول میں مندوں پہ بات کرتا ہے ہم پترکاروں کا بھی یقین ہے گجرات کی جنتہ کا بھی یقین ہے لیکن گراؤنڈ پہ آپ کیوں نہیں ہیں دلی میں یہ بدلاؤ بڑا بدلاؤ ہو گیا کہ غیر گادھی وہاں پہ ادھیکش بن چکے ہیں ملک ارجن کھڑ گے راہل گاندھی یاترہ پہ نکلے ہیں تو آپ لوگ یہاں گراؤنڈ پہ کیوں نہیں ہے گراؤنڈ پہ چرچہ ہے کہ آم آدمی پارٹی آگئی آپ کے جگہ پہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ نمبر دو کی لڑائی آپ لڑے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے اس کا اتھر تو مردو کی لڑائی ہے نمبر ون کا تو کوئی کمپیٹیشن ہے یہ لڑائی نمبر دو کی ہے دوسری بات یہ ہے آپ کو بتاؤں آلو کی ایک بات سن لیجیے دیکھیں پچیس سال پہلے کا گجرات لوگوں نے دیکھا ہے یہاں کی شڑکوں کی خستہالت دیکھی ہے یہاں کی شکشہ اور آروکی کی شوائے دیکھی ہے مور بھی نہیں ہوتا تھا لیکن لڑاکان نہیں ہوتا تھا بائیس بائیس پہ پر آؤٹ نہیں ہوتے تھے ہوگون Sergey ہوجرات کے اندار جو سڑکے ہیں ان لگوں نے دیکھا ہیں ہوجرات کے اندار ہر اضافت نے میکشل اللہ اللہ گھوڑ اللہ کت ملک گی لٹھا کانڈ کے سائٹی کہاں تک پہنچیس کا اتر دیجئے سالو کچھ داروپی کے پرلیجئے یہ موڑیدی کا گجرات ہیں یہ آنے والے نہیں یہ تیسرے نمبر پر چلے جائیں گے یہ تیسرے نمبر پر چلے جائیں گے آپ کی سیٹ میلے گی سننے نظرہ مجھے کیوری یہ مطا دیجئے وہ تیسرا نمبر کے رہے ہیں لٹھا کانڈ کے سائٹی کہاں تک پہنچیئے اس کا اتر دیجئے یہ جو لاکھوں کروڑ کا ڈرگ پکڑا جا رہا ہے کس کا ہے ایک ہی ڈرگز کے پورٹ پر کیوں پکڑا جاتا ہے ڈرگز آپ یہ ہی بولیجئے چھے ہزار سکول بند کر رہی آپ کو گاؤن پر تو بولنے نہیں دیتی آپ کو گاؤن پر بولنے نہیں دیتی یہاں بولیجئے بھائی بلکل ٹھیک بات ہے سوال بھی آپ کرے جواب بھی آپ کرے آیاں ہاں سکول بند ہوئے جواب کو ہے ہی ڈرگز چھے ہزار سکول بند ہوئے غزرات ہیں بابای اس طرح سے جواب نہیں ہوتا سکھل سرکار کے مودون کے آداری جواب ہوتا ہے ہاں یایا غزرات نے بول دیا نا آپ کو نہیں چاہیے ہمیں کھانگریز گھرات کی کسی راکے بند histoire طلاب تاجد جنتا طے کرے گی لیکن مجھے کیوال یہ بتائیے چھے ہزار سکول بند ہوئے اے بابا ہاں یا نہ پہلے بتاتو دو ہاں نہ میں جواب نہیں ہوتا آلوگی آپ کے قلت جواب کا ہاں نہ میں جواب نہیں ہوتا گجرات کے اندر سب جواب پر سپل ہیں گجرات کے اندر سب جواب پر سپل ہیں سنیے آپ آلوگ جی آپ کو جواب سننا ہے کیا کانگریس ہماری درشیوں کا غطب ہوگی ہے کہ ان کو جواب دیں گے سنیے میں جواب دے رہا آل پیشی وہ جواب بھی دیجئے گا ساتھ ساتھ بہت ساری ہے جس کو یقین ہے کہ ہم کچھ سیاتھی آپ کو ہوا بتا دیں گے دیکھئے مجھے ایک سوال آپ سفر انہوں نے سوال کی بات پولی آج سوال آپ دیکھائیے جو سوال خستا حالت جس سوال کا عدونی کرن نہیں ہوا جس سوال کی سوال سے نہیں ہوا ایک سکتا سوال سے تو سرکار آپ کی تھی سوال سے ہماری سرکار تو نہیں ہوا سوال کی بات کر رہا ہوں پہلے کی بات کر رہا ہوں آج کی بات کر رہا ہوں میں سوال سوال پوستا موڈی جی نے پانچسو بیڈ کا ایک ہوسپیٹل بنایا ہو سرکاری بھومی پہ جس کی نہیں موڈی جی نے رکھی ہو اس کا نام بتائی اے بات آپ کو بتاؤ جو ایک جار چیتے میڈیکل کی تھی آپ ساڑے پانچ جار ہو گئی وہ کیسے ہو گئی ایک پرائیوٹ کو اے پر وہ جیسے بھی ہوئی کیسے ہو گئی اکتیس یہاں یوہا ساولمبر یوتا ہے جو گری پچوں کے لیے پندرہ لاکھ سے زیادہ خرصہ کرتا کی ہے سنی مرد آلوک جی تو آپ کامل کو نہیں کر سارے پولی ہے میں یہاں بیچے وہ سبھی آلوک جیسے کے روز جو سن رہے ہیں میں آپ کے سارے سوال سے تفاق رہتی ہوں میں آپ کے سارے سوال سے تفاق رہتی ہوں لیکن آپ پبلی کو کیسے نہیں کر رہے ہیں آلوک جی آلوک جی آلوک جی آلوک جی آلوک جی لوٹ سوالے کی چڑیا ہے لوٹ کو لوٹ تو آپ رہے ہیں لوٹ تو گجرات کو بیچے پی نے لوٹا ہے یہ موربی کانڈ سب سے بارت ہم نے ل بنیا ہے ہم میں نے gudrar بنیا ہے ہم نے گوزرات بنیا ہے یفتیک کر گوزراتی نے موربی کانڈ بھی آپ نے کیا یہ موربی کانڈ یہ لئے آپ نے کیا ما ان qorبی کانڈ بھی آپ نے کیا علوگ جی ایک سوال کوoben co رہSí علوگ جی آپ ستوирован SAT علوگ جی آپ سے آپ سندنے رہے علوگ جی آپ سوالے Прощ grandson حسن کی رہے آپ سوال پر آل shoot میں نے پوچھا يق veg آپ پوچھیں کہ اق varit Cyrصل کا نام بتاؤ بولیں دون اب تا Peten من ایک سون نے لیکن آپ اس نیجمتا ہے kelepi میں نے کہا haspitل کا نام اس aer Sol اے علوک計 میرا سون نے کہا میرا سوا سنے کی اگر یہ سال جو غورمنٹ نے بنایا اس کا نام بتاؤ ایک سکیڈ ایک سین sentar ساتا 10 سال مہدئ جی نے ایک غورمنٹ کو ل Ariel میڈیکل کا بنایا اگر اس کا نام بتاو نا یا پورے دیس پہ گھماو مات تو سنیے جو موڈی جی نے نیمی رکھی ہو اس میں بچے پڑھتے ہوں آوات دیمی رکھ کے بات کیجئے گاندھی اور سادار کا گجرات ہے اس طرح کے کون میں مد بات کیجئے گاندھی اور سادار کا گجرات ہے لیکن گھماو مات کیجئے آپ گھماو مات بات کیجئے ایک ہسپیٹل کا نام بتاؤ جو موڈی جی نے پانچ سو بیڈ کا گورنمنٹ ہسپیٹل پہ بنایا سنے پہ بنایا نام بتاؤ نا میں سن رہا ہوں بن گیا کیا شروع ہو گیا کیا شروع ہو گیا کیا آبی نیم رکھی گئی سنے تو سنے تو میں سوال پوچھ رہا ہوں میں چیننج کرتا ہوں نیوز ایٹین پہ ایک ہسپیٹل اور ایک میڈیکل پالیس گورنم بتا دی جو جا پورے دی پہ سنیے نا سنیے سن رہے ہیں نام بولو بولو نام گجرات ایسے ہی ختم ہو گیا بولو نام بولو ایک میڈیکل کالیج جس کی نیو موڈی جی نے سرکاری کی رکھی ہو اور اس میں بچے پڑتے ہو اس کا نام اگر اتنی خامیاں ہیں اس گجرات میں جس گجرات کو یہ کہا جاتے یہ گجرات موڈل ہے بی جی پی یہ دوا کر رہی ہے اگر یہ نہ بولے تو ایک سوال کا جواب لینا چاہتی ہوں ناللک ڈاión لوگ کیای اب اب پچے ہوں کو گمرار کیاگ جاتر پر بولیزğu شکل آپ لوگوں نے 70 سال بیش کو لوٹا ہے اب بیش آپ پہ چوپی دارا ہے یہ نایے نوٹ بندی پہ وٹ دو کہیں سبھی وقت نہیں دے گے بیش کا چوپی دارا ہے نوٹ بندی پہ وٹ بھانگونا نوٹ بندی پہ وٹ بھانگونا نوٹ بندی پہ کاؤ نوٹ بندی کی تھی ووٹ دے دو ہمیں مانگیے نایے جیس پہ وٹ پہ سورک پہ جاتے وہ سرنا کے پیسے کار گا جاتا تھا وہ گنجرا سکر رہو آٹھ سال سے پکوڑے تل رہو وہ سویس بینک میں کاؤنٹ میں ڈبل پیسا ہوگیا کس کا ہے وہ سونیں گے وہ موڈی جی کا ہے کس کا ہے وہ ڈبل پیسا سویس بینک میں ہوگی آلوگ جی ہمیں بھروسائی کہ آپ پکوڑے کے پاس آئیں گے وہ یہ ساری باتیں کلنز پر پائیں گے سنیے چلیے سوہاں سنیے آپ میڈیکل کا بول رہے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ ساہی لوگوں کا پیسہ لٹو گے تو ڈال دیں گے ایسے نہیں چلے گی دیکھیں لوٹوں کا پیسہ آٹھ سال سے پکوڑے تل رہی ہے سرکار بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ دونوں کا بہت شکریہ ہم چاہیں گے کہ یہ سیاسی متے آپ لوگ گراؤنٹ پر بھی اٹھائیں آپ دونوں کی خاص میں مند سے بہت بہت شکریہ ایک دلو اور کافی گرمہ گرمی سیشن رہے ہیں